ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو آج دلی میں موسم بہت سوہانا ہو گیا ہے بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے تو میں نے سوچا چلو آج تو نہ مہندی کے پتے توڑ ہی لیے جائیں اتنی گرمی تھی کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اوپر آ کر کے اور مہندی کے پتے توڑے جائیں تو آج میں نے ہمت کی ہے اور موسم بہت ہی پیارا ہو گیا ہے تو امی ہیں جو کی ہلپ کرا رہی ہیں امی اور میں نے مل کر کے سارے پتے جو ہیں توڑ لیے سارے تو ہم نے نہیں توڑے ہم نے آدھے ہی توڑے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا اور اس کے بغل میں رکھا ہوا ہے میرا یہ امرود کا پیڑ جس میں بہت ساری فروٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہم نے ایک بڑے سے گیلن کہہ سکتے ہیں پرانا ٹوٹا ہوا تھا اس میں ہم نے لگایا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بہت سارے فروٹنگ ہو رہی ہیں اور اگر یہ بندروں سے بچ گیا نا تو اس بار ہمیں بہت سارے امرود کھانے کے لیے ملیں گے پچھلی بار بیس میں کافی سارے امرود لگے تھے لیکن ہر بار بندر آتے اور کھا کر کے چلے جاتے تو مشکل سے چار یا پانچ امرود بچے تھے جو ہمیں کھانے کو نصیب ہوئے تو موسم بہت تھنڈا تھا اور میری بیٹی انجوائے کر رہی تھی چھت پر پھومنا اور اسے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ وہ بس پھول توڑے جاری تھی ویسے تو اسے سارا مزہ صرف پھول توڑنے میں آتا ہے کیونکہ اسے پھول بہت پسند ہے اور وہ چھت پر نا خوب مجا کرتی ہے اور میری چھت پر بہت زیادہ چیکیں نہیں ہیں کیونکہ میری چھت پر جو ہے ٹنکیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے جیسے یہ ڈرم رکھا ہے جس میں ہم پانی رکھتے ہیں پودھوں میں ڈالنے کے لیے ایک اور یہ رکھا ہے اور چھت جو ہے ہماری بہت چھوٹی سی ہے تو جتنا سپیس ہے ہم نے اتنے میں ہی پودھے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کنیر کتنا خوبصورت کلاو ہے اور بادل جو ہے نا وہ اتنا سندر لگ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے اور یہ میرے پلانٹس یہ ہے میرا چمپا کا پودھا جو کافی زیادہ گھنا ہو گیا جب میری شادی بھی تھی نا تو یہ بلکل ہی ایک چھوٹا سا ڈرنڈا تھا اور اس میں پتے بھی نہیں تھے اور اب دیکھیں کتنا گھنا ہو گیا یہ ہے ہمارے باقی کے کنیر تو یہ ایک چھوٹی سی بیلکنی جیسا ہے جہاں بھی ہم نے یہ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اور یہ ڈیویلز بیک بون کی کٹنگز جو ہیں ہم نے لگائی ہوئی ہے اور وہ لگ گئی ہیں اور یہ ہے ہمارا چمپا کا دوسرا پودھا اور اس نے پورا راستہ جو ہے وہ بلوک کر دیا ہے تو ادھر جانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچتی ہے تو یہ کنیر کے پھول کھلے ہوئے ہیں میری چھت پہ اور یہ سارے جو ہے نا ہم نے فرنٹ سائٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے سے باہر سے سب کو دکھائی دیتا ہے اور یہیں پہ میں نے لگائی ہوئے مدھو مالتی بھی اور یہ ہے ہمارا گلوئی کا پودھا تو یہ کورنر جو ہے پورا بھرا رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا گڑھل کا پودھا جو کی یہ ڈیلی پھول دیتا ہے ویسے تو یہ مجھے گڑھل کچھ خاص پسند نہیں ہے لیکن یہ جو فلاورنگ کرتا ہے نا تو اور یہ دیکھیں میری بیٹی ابھی تک اس میں فلاورنگ کو توڑ رہی ہے اور وہ اسے میں لگی رہی گی اور یہ ہے میرا بھگنویلیا کا جس میں بہت سارے پھول نکلنے والے ہیں اور اب یہ نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں بہت ساری فلاورنگ ہوئے گی اور یہ آلموسٹ سردیوں میں بھی فول دیتا ہے اور گرمیوں میں بھی دیتا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فلاورنگ نکل رہے ہیں اور ہمیں جو ہیں وہ مہندی کے پتے توڑنے میں لگی ہوئی ہیں اور وہ مہندی کے پتے توڑ بھی چکی ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے مل کر کے توڑا ہے میں ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ اگر میں ریکارڈ کرنے لگتی تو توڑنے میں دکت ہوتی ہے تو ہم نے سارے پتے نہیں توڑے ہیں ہم نے صرف اتنا ہی توڑا ہے جتنے ہی ہمیں ضرورت تھی اور یہ دیکھیں بادل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گرمی میں تو ہمت نہیں ہوتی کہ چھت پہ جا کر کے کچھ بھی کیا جائے لیکن آج مہسم اتنا ہی پیارا تھا کہ مجھا آ گیا اور یہ میں نے مہندی کو جو ہے گرائنڈر میں پیس لیا تھا اور یہ پیسے پہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا تو اس کا کلر بھی ہے کافی چینج ہو گیا ہے تو یہ میں نے بڑی مہنت سے پیسا ہے خیر میں نے ہاتھ سے تو نہیں پیسا لیکن ہاں گرائنڈر سے پیس لیا ہے اور اب اسے میں لگاؤں گی تو جب میں نے لگانا شروع گیا میں نے سوچا اپنی بیٹی کو لگا دوں کیونکہ یہ نیچورل ہے تو اسے نقصان بھی نہیں کرے گا لیکن وہ جیسے میں نے لگایا وہ پانچ منٹ کے اندر ہی اٹھ گئی اور وہ رونے لگے گی کہ یہ ہاتھ میں کیا چھتھی لگاوا ہے تو اسے چھتھی بلکل پسند نہیں ہے تو وہ ترند ہی اٹھ گئی تھی اور اس کا جو مہندی ہے پانچ منٹ میں اور ہی تو ہوئی گیا لیکن ریڈ نہیں ہوا اس کے بعد پھر میں نے لگایا اپنے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں لگانے کے بعد بھی میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہی رکھتا ہی اور اس کے بعد مجھے اپنا ہاتھ جو ہے وہ دھونا پڑا تو کافی مشکت کرنے کے بعد میری بیٹی جب تک کھیل رہی تھی دادی اور چاچو کے ساتھ تب تک میں نے اپنے ہاتھوں میں لگا لی مہندی اور میں نے صرف ایک ہی ہاتھ میں لگایا تھا اور ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اس کا کلر بہت ہی پیارا آیا تھا تو فائنلی میرا مہندی توڑنا اور پیسنا اور لگانا سکسسفل ہوا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا thank you so much